بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیاری ورز لودھرہ کی چرسی ماشتال اتنی مشہور کیوں ہے اس میں ایسا کیا ڈالا جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ یہ کھا کر اتنی تعریف کرتے ہیں تو مجھے یہ فارمولا مل چکا ہے سیکرٹ مل چکا ہے میں آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کرتی ہوں لیکن آپ نے اس کا ایک بھی پوائنٹ جو ہے نا وہ میس نہیں کرنا ہے پوری ویڈیو کو دیکھنا ہے تو آئیے میں آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے جو ہے نا لسن ادرکا پیسٹ اور ہری مرچیں ان کو ہم نے گھی میں فرائی کر لینا ہے یہ ایک پہنچنے کی دال کی ریسپی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ تین بڑے سائز کے ٹیمارٹر تھے ان کا جو یہ چھلکا تھا یہ اوپر سے میں نے اتار دیا تھا اور ان کو بلینڈر جگ میں جو تھا نا پیس لیا ہے ٹھیک ہے اس کو پیس کے تو اس کو بھی ہم نے ان کے ساتھ ہی دال دینا ہے ٹھیک ہے تینوں چیزیں آپ اکٹھی ڈال دیں کوئی ایشو نہیں ہے اس کے بعد ان کو ہم نے اچھی طرح سے گھی میں فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے اس وقت تک فرائی کرنا ہے جب تک ٹیمارٹروں کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا اس کے بعد اس میں گھر کے سارے مسالے جائیں گے لال میرچ حلدی نمک زیرہ اور پیسا ہوا دھنیا یہ آپ نے اپنے ٹیسٹ کی حساب سے ڈالنا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے اور اس کو ہم نے مسالے کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے ٹھیک ہے تاکہ کچھے مسالوں کی سمیل نہ آئے اس کے بعد یہ تھوڑا سا چکن تھا دو پیس چکن کے تھے چھوٹے سے میرے پاس اس کو میں نے بوائل کر کے شرٹ کر لیا تھا یہ اس میں ڈالنے ہیں یہ آپشنل ہے ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال دیں ورنہ سکیپ کر دیں لیکن ڈال لیں گے تو اس سے ٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ مزے کا آ جائے گا اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے دہی کو خشکونے تک اس کو بھی اس میں اچھی طرح سے بھون لیں گے اچھی طرح سے بھون لینے کے بعد یہاں پر ہم ڈالیں گے ماج کی دال جو میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھی ہوئی تھی یہ دو کپ چائے والے بنتے ہیں اور ایک پیالی جو ہے نا یہ بڑی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے نائنٹی فائیو پرسنٹ بوائل کر کے رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اب یہ اس میں ڈال دیں گے اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہاں پر آٹھ منٹ جو ہے نا اس کو میں نے بھون لیا تھا دال کو ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں ہم نے ڈالنا ہے ایک ٹیبل سپون دیسی گھی کا ٹھیک ہے اور ہاف ٹیبل سپون اس میں میں نے چائنیز نمک ڈالا ہے چائنہ سالڈ ڈالا ہے اور اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے پیسا ہوا گرم مسالہ ٹھیک ہے اور یہاں پر جو اہم چیز ہے نا وہ ہے شملہ میرچ یہ آدھی شملہ میرچ ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے بری کٹنگ کر کے اس میں ڈالنی ہے اسے چرسی مرچ دال اسی لئے بولا گیا ہے کہا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا شملہ میرچ کے وجہ سے مرچ دال کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ بلکل ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے بہت مزیدار جو ہے نا اس کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پر شملہ میرچ جو ہے نا آپ نے لازمین ڈالنی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو نا تین سے چار منٹ تک میڈیم فلیم پہ نا ایک ٹیبل سپون قصوری میتھی ڈالنی ہے ابanten آپ نے ذائب میتھی kaسوری میتھی ڈالنی ہے دنیا آپ نے اپنے رب کر پہ مکس کردائی پہنت synthesis ہماری چرسی ماش ڈال بلکل تیار ہو چکی ہے گارنشنگ کریں ہرا دنیا ڈالیں ہری میچیں جو ہیں گول کٹنگ میں اور ادرک یہ آپ نے لازمی اند پر ڈالنا ہے لازمی آپ اس طریقے سے ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ یہ ریسپی بہت زبردست ہے بہت مزیدار ہے تو باقی اگر ویڈیو اچھی لگے تو مجھے فیڈبیک دیجئے گا بتائیے گا اور سب کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ فی امان اللہ